محمد صلی اللہ علیہ وسلم نور جانو نور ایمہ نور قبن و حشر دیب الحسین احمد نوری لقا کے واسطے حضرت شاہ ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ علیہ آپ انیس شوال المکرم بارہ سو پچپن ہجری بمطابق چھبیس دسمبر اٹھارہ سو انتالیس عیسوی بروز جمعیرات پیدا ہوئے آپ اپنے والد گرامی کی طرف سے سادات حسینی زیدیو بلگرامی تھے آپ کے عباو اجداد ہر زمانے میں سردار و مقتدار رہے چھے سو چودہ ہجری آپ کے آبا بلگرام کو فتح کر کے وہاں رونک افروز ہوئے اور جاگیر و خطابات شاہی سے معزز ہوئے میر عبدالجلیل قدسہ صرح العزیز نے آپ کے جد عالیٰ کو مہریرہ کا قطب مقرر فرمایا آپ کی عمر دھائی برس کی تھی کہ والد نے رہلت فرمائی پھر آپ کی پرورش آپ کی دادی اور دادا بزرگوار قدسہ صرح العزیز نے فرمائی آپ پر یہ سایہ لطف و عنایت اکتالیس برس تک قائم رہا بچپن سے ہی ریاضت و محنت آپ کے مزاج میں شامل ہو چکی تھی سگر سنی میں ہی ریاضت کا ایسا احتمام دیکھ کر آپ کی دادی صاحبہ روکنا چاہتی تو آپ کے داداؤں کو منع فرما دیتے ابتداء آپ نے اپنے دادا جان حضرت شاہ علی رسول رحمت اللہ علیہ کی آغوش میں تربیت پائی اس کے بعد آپ نے خانقاہ برکاتیہ کے ممتاز مدرسین علامہ شاہ محمد سعید بدعیونی مولانا فضل اللہ جال سری مولانا نور احمد بدعیونی اور مولانا ہدایت علی بریلوی سے دینی علوم حاصل کیے بارہ ربیو الاول بارہ سو اٹھ سٹھ ہجری آپ نے اپنے دادا حضرت شاہ آل رسول مہریوی سے شرف بیعت و خلافت حاصل کی باطنن و ظاہرن آپ شریعت اسلامیہ کی بھرپور پابندی فرماتے رسوم و رواج بدعات و شبہات سے قطعی طور پر احتراز کرتے آپ کے وقت میں اللہ نے بڑی برکت رکھی تھی نماز و وظائف خدام و سائلین کی پرسش احوال خطوط کے جوابات مریضوں کی عیادت نقوش و تعویزات کی تحریر قیلولہ و آرام مطالعہ و تصنیف اہل حقوق کی پاسداری ہزار ہاں خدام پر نظر رکھنا درگاہ کے انتظام و معاملات کثیر اشغال کے باوجود کبھی ایسا نہ دیکھا گیا کہ ایک کام کی وجہ سے دوسرے کام میں تاخیر ہوئی ہو یا اسے ترک کر دیا گیا ہو درگاہ پر موجود خدام کو خاص طور پر علم دین حاصل کرنے کی تلقیم فرماتے اور کہتے کہ علم دین کے بغیر سلوک طریقت اور احوال باطنی کی درستگی ناممکن ہے آپ نے گیارہ رجب المرجب تیرہ سو چوبیس ہجری کو وصال فرمایا مہریرہ متحرہ میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے